اور ایک بات پھر سے اس سمیہ کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے خارکیو میں روس کی ائر سٹرائک میں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے روس کی ائر سٹرائک میں دو بچوں کی موت ہوئی ہے روس کے خارکیو کے رہائشی علاقے میں جب یہ اٹیک کیا گیا تو اس دوران یہ رہائشی علاقے کی وہی بلڈنگ ہے جہاں پر یہ اٹیک ہوا دو معصوم بچوں کی اس میں موت ہوئی لیکن یہ وار کا ایک اور چہرہ ہے جیسی یہ اٹیک ہوا اس کا امپیکٹ دیکھئے آگ لگی ہوئی ہے میزائل اٹیک ہوا ایک ایک کر کے سکینڈر میزائل جو ہے وہ فائر کیا گیا اور پورے ایریا کو دھست کیا گیا کلکل کیب سے حملے کی بھی نئی تصفیر سامنے آئی ہے اور روس نے کیب میں سبوے سٹیشن کو اب ٹارگیٹ بنایا ہے سبوے سٹیشن اس لئے ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب جو ریوکرینین فورسز ہے وہ اب انہی علاقوں میں یعنی کی بانکر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جو سبوے سٹیشنز ہیں اسی وجہ سے اب سبوے سٹیشنز کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے کیب میں ایسا کوئی علاقہ بچے گا نہیں جو اب روسی سینہ کے ٹارگیٹ میں ہوگا نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب جو سیج ہے وہ پورا ہو چکا ہے کیب کا اب ultimate ٹارگیٹ ہے کہ وہاں پر جلنس کی اور اس کی سرکار کو گرائے جائے منیش اگلی خبر اور یہ سامنے آپ دیکھیں تو تصویروں میں بلکل صاف دکھائی دی رہا ہے کیب کا یہ ایریا جہاں پر دیر رات سے یعنی پچھلے چووز گھنٹے سے لگاتا فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ایک بات جس کا ہم ذکر کر رہے تھے سامنے سرکلینز کیمرہ پر ریکارڈ ہوا ہے مین ٹارگیٹڈ ایریا کو پوری طرح سے دھست کیا گیا اور اور آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کس طرح سے کیب پر جو حملے ہوئے تھے جیسے ہم نے بتایا تھا کی تو یہ جو نئی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر حملہ ہوا ہے وہاں پر اس وقت آپ کو آگ کی لپٹے نظر آ رہے ہوں گی یہ علاقہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بلڈنگ سے اور بلڈنگ کے اوپر راکٹ اٹیک ہوا تھا راکٹ اٹیک کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو پورا علاقہ ہے ساتھ میں جو یہ امارت ہے پورے آنگ میں تبدیل ہو چکی ہے اور کیو میں جو بوروڈنگ کا علاقہ ہے وہاں کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور بوروڈنگ کا میں آپ دیکھئے تباہی جو ہوئی ہے اس کی تصویریں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور منیش دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی وائٹل انسٹالیشن ہوگا جو فورسز سے جڑا ہوا ہے یہ اس سمیں پورا کیو انیبل کی پورا یوکرین ڈیبری میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے یہ بوروڈنگ کا کی تصویر ہے جو کیو کا ایک مین سینٹرل ایریا ہے یہاں پر مارمی تصویریں بھی دکھائی دے رہی ہے جس میں جو مہلائے ہیں اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر کے اندر ہیں وہ باہر نہیں نکل رہی ہیں جو وہاں کے ثانیے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس سمیں وار سینریو میں سویل لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے وہ عمارت دیکھیں جہاں پہ کیونکہ ایک یومن شیلڈ کے طور پر جیسے یوکرینینز نے انڈین بچوں کو اوپر ٹرین میں نہیں چڑنے دیا تھا اس کی تصویریں آئیں ٹھیک اسی طریقے سے جو وہاں کے لوگ ہیں سویل لوگ ہیں ان کو یومن شیلڈ کے طور پر انہوں نے استعمال کیا اور پروٹیکشن شیلڈ کے طور پر استعمال کرنے کی ویے سے رشن انٹیلیجنز کے پاس بات کی جانکاری تھی اس لئے ٹارگیٹڈ فائرنگ کی ایک بار پھر سے آپ تصویریں دیکھیں تو یہاں پر جو ٹینکس ہیں وہ دکھائی دی رہے ہیں دراصل یہ کاؤنٹر فائر بھی کیا گیا جب میکنیس کولم آگے بڑھ رہے تھے تو اس دوران بھی یوکرینین فورس کی طرف سے ویرود ہوا اور وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا لیکن اس کے بعد یہ تصویریں آپ کو دکھائی دی رہی ہیں اس تصویروں میں جو آپ کو اس سمیں یوکرینین ٹینکس دکھائی دی رہے ہیں جو نکلے تھے باہر ان کو ٹارگیٹڈ طریقے سے دھوس کیا انٹی ٹینک گائیڈ میزائل کا فریوک کیا گیا ہپٹرز اٹیک ہپٹرز می ٹوینٹی فور کے ذریعے اور یہ ایک بار پھر سے دو تصویریں دیکھئے دو تصویروں میں ایک طرف جہاں ایک دو تین اور یہ چوتھے سیکنڈ پہ ہی یہ میزائل اٹیک ہوا جس کی وجہ سے پوری تباہی مچی اور دوسری تصویر جہاں پر پوسٹ ایفیکٹ دکھائی دی رہا ہے بروادی کی تصویر جہاں پر چاروں طرف اس سمیں آگ لگی ہوئی ہے جو وہاں کے فائر ٹینڈر کے لوگ ہیں یا پھر سیول لوگ ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سب ہی کو سرکشت رکھیں چاہے وہ مویشی ہو یا پھر اس کے بعد وہاں کے سیول لوگوں میں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اب کیو اور کیو کے آس پاس کے علاقوں میں زبردست حملے شروع ہو چکے ہیں رات کی تصویر دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبح صبح ہونے سے پہلے ہی حملہ ہوا تھا کیونکہ یہ سب سے مفید وقت مانا جاتا ہے جب ائر اٹیکس ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ اپنے ٹاریٹ کو آرام سے اچیف کر سکتے ہیں اور یہی وجہ کی دیکھئے رات کا وقت تھا کس طرح سے سب سٹیشن کے پاس کے علاقے میں بمباری ہوئی ہے اور مزائل کے جریعے اس علاقے کو اڑا دیا گیا ہے